بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے جانور کو اکسٹو سین کی عادت سے ہٹا سکتے ہیں یا پھر اکسٹو سین کی جگہ پر ہم کون سے طریقے کار استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جانور کا ہوانے سے دودھ نکال سکتے ہیں یعنی کہ بغیر اکسٹو سین کے ہم جانور کے ہوانے سے دودھ کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ نے بنے گھنٹی کے نشان کو لبا دیشی ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو سب سے پہلے تمہیں بتاتا چلوں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمیں اکسٹو سین کا استعمال جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا جانور جو ہوتا ہے اس کو آپ آرٹیفشل انسیمنیشن کرواتے ہیں یا پھر نیچرل انسیمنیشن کرواتے ہیں لیکن وہ دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے اور بار بار ایسا کرتا رہتا ہے یا پھر اگر وہ ٹھہر جاتا ہے تو تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد وہ حمل گرا دیتا ہے یعنی کہ ابورشن کر جاتا ہے دوستو اکسٹو سین کے برونی استعمال کی وجہ سے جانور کا ہارمونل ایم بیلنس کا پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی ہارمون جو کہ ریپروڈکٹیو نظام سے منسلک ہوتا ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا جس کا ڈائریکٹ اثر جانور کی پیداوار پر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جانور میں یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے جانور نے دس سوے سونا ہے یعنی کہ دس دفعہ زندگی میں بچے دینے ہیں تو اس نے دس سے کم ہو کر چھے یا سات دفعہ بچے دے گا تو یعنی کہ دوستو ہمارے جانور کے چار سوے پنجابی میں کہہ لیں کہ چار سوے مار گئے تو دوستو اس کی وجہ سے بھی ہمیں جانور میں اکسیٹو سین کا استعمال جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے تو دوستو اب میں بتاتا ہوں وہ طریقے جن کے استعمال سے آپ اپنے جانور میں اکسیٹو سین کا استعمال جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر پر تو ہے اگر آپ کے جانور کو اکسیٹو سین کی عادت ہو چکی ہے تو آپ کسی بھی عادت کو یک دم ختم نہیں کر سکتے آپ کو ہمیشہ اس کو آستہ آستہ سے ہی کم کرنا پڑتا اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر مثال کے طور پر آپ اپنے جانور کو دو سی سی یا دو ایمل کہہ لیں اپنے جانور کو اکسیٹو سین ہارمون یا انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ آستہ آستہ کر کے کم کرتے جائیں یعنی کہ ہم پہرے دو ایمل لگاتے ہیں تو پھر ہم 1.8 1.7 1.6 اس طرح سے ہم آستہ آستہ کم کرتے جائیں پھر دوستو ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جانور بغیر انجیکشن کے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ اپنے ہوانے میں دودھ اتار لیتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں شروع شروع کے دن جو ہوتے ہیں تب بھی خالی سوئی جو ہوتی ہے خالی سرینج جو ہے وہ اپنے جانور کو لگانی پڑتی ہے جو کہ کہہ لیں کہ جانور کو بے وقوف بنانے کا طریقہ یہ ہے اس کے ساتھ دوستو دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ جب بھی جانور کا دودھ نکالنا ہے یا اپنے اگر آپ جانور کو اکسیٹوسین انجیکشن لگا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ بھی جانور کو ونڈا یا کھل وغیرہ یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھڑا وغیرہ ڈال کر لالچ دیکھ کر جانور کا دودھ نکال سکتے ہیں اس پر میں آلڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بغیر بچے کے بغیر جانور کے بچے کے ہم کس طرح سے جانور کا دودھ نکال سکتے ہیں اس کا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ چیک کر لیجئے گا تو دوستو یہ دو طریقے کا استعمال کر کے آپ اپنے جانور کو اکسیٹوسین کی بری عادت سے بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے جانور کو بھی بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور اس کی پوری پیداوار حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا گھر والوں کا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ